سلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں دیکھیں سمندری طفان نے کس قدر تباہی میں چاہی ہوئی یہ کتنا خوفناک لگ رہا ہے یہ کل میں ساتھ ایک بھائی نے ویڈیو شیئر کی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ پی شیئر کر دوں یہ تھٹھا سندھ کراچی کا علاقہ ہے سائٹ ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ سمندری لہریں اور طفان ذرا عجیب سا ہی دکھائی دے رہا ہے اور بارش کا تو اس قدر عالم ہے دیکھیں کس طرح سے یہ خوفناک لگ رہا ہے بس یہ اوپر ہی کوئی ذات ہے جس نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوئے نہیں تو یہ پانی تو دباہ ہی مچا دے طفان تو طفان جو اس سے ہونے والی بارش ہے نا وہ اتنی خوفناک ہے نا مجھے تو ویڈیو دیکھ کے ہی کچھ ہو رہا تھا اور وہ بھائی بتا رہے تھے کہ ہاں بہت زیادہ ایسے وہ ٹربائنز پہ ہوتے ہیں نا تو بہت زیادہ سائٹ کا علاقہ ہونے کی وجہ سے عجیب سا ہی منظر تھا خوفناک سا بس اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے جو جو علاقے اس طفان سے متاثر ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے مشکلیں لوگوں کی آسان کرے پتہ نہیں کتنی جگہ کو اس طفان نے متاثر کی ہے یہ جو بھائی ہیں نا یہ انجینئر ہیں اور میری بھینکیہ سبن بھی ہیں اور سمجھتے میرے کزن بھی ہیں تو یہ یہاں پہ یہ جو ٹربائنز آپ کو نظر آرہی ہیں نا واتر ٹربائنز یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کا سسٹم اس طرح کیا کہ سیلز میں یہ لوگ رہتے ہیں اور بہت ہی الگ سے ویران سا علاقہ یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو بس ان نے وہاں سے ویڈیو شیئر کی یہاں پہ جو جو بھی کام کر رہے ہیں یا جو جو بھی اس پانی کی لپیٹ میں زد میں ہے یا اس کے ایریا میں ہے اللہ پاک سب کی حفاظت کریں یہاں پہ چلیں فیسیلٹیز بہت زیادہ ہیں جو سیلز پہ لوگ کام کرتے ہیں انہیں کمپنی کی طرف سے بھی پروٹیکشن ملتی ہے یا انہیں وارننگ کا یا اس طرح سے ایڈوکیشن ہوتی ہے کہ اب ہم نے یہاں سے جانا ہے لیکن جن لوگوں کے گھر پانی کے پاس ہوتے ہوں گے اور انہیں ایک دم سے وارننگ مل جائے کہ آپ کو گھر چھوڑ کے جانا ہے تو ان کے لئے کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا سوچیں ایک منٹ خود پہ رکھ کے ایک دم سے کوئی آپ کے اپنا گھر خالی کر دیں کیونکہ طرفان کی وارننگ ہے اور آپ کہیں اور شفٹ ہو جائیں یا آپ کو حفوظ مقامات پہ چلے جائیں تو یہ کتنا مشیل کام ہے لیکن کرنا چاہیے اپنی زندگی ہے تو مکان گھر معاملات بھی بن جاتے ہیں زندگی میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بس دو دعا یہی ہے اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے اور اس طرفان سے سب کو اللہ پاک محفوظ رکھے خیر آپ کرتے ہیں نارمل روٹین کی بات طرفان پہ تو ہم نے بہت بات کر لی آپ کے ساتھ میں نے تنی زبردست ویڈیوز بھی شیئر کر دیں جو لائف بنی ہوئی تھی کہ اصلی کنڈیشن کیا تھی خیر یہ دیکھیں میری کل والی ویڈیو کسی نے دیکھ کے میری ایک بہن نے مجھے گھر کا بھنا اچار گفٹ کر دیا تو جو آپ کے ریلٹیوز فرینڈز نیبرز آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ضرور اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں اس سے پہلے مجھے ایک پین گفٹ ملا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پھر رائس گفٹ ملے تھے وہ بھی شیئر کی اور آج مجھے ملا گھر کا بنا اچار تینکیو سوما سسٹر اتنا مزے کا اچار مجھے گفٹ کرنے کے لیے پھر بھابی نے کہا میری زرہ فیشل ہیر ریمووو کر دیں میری سکین بہت ڈال ہوئی ہے اور اتنے لمبے لمبے آدمیوں جیسے بال نکل آئے ہیں میری داڑی نکل آئی ہے تو میری زرہ فیشل ہیر ریمووو کر دیں تو پھر بس بھابی کی میں نے ایسے کٹنگ شروع کی فیشل ہیر ریمووو کرنے شروع کیے اور ان کی سکین کی نیٹ اینڈ کلین ساتھ دن بھر ہم کرتے رہے ہیں اور بھی بہت سے کام لیکن کام آج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی یا شیئر کروں گی ہم نے باہر سے کیا کیا کھایا سارا ٹائم ہم نے باہر سے ہی کھایا لنچ بھی ڈینر بھی اور بریک فاسٹ بھی وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بس بھابی کے فیشل ہیر ریمووو کرنے کے بعد تیار ہوئی رہا ہو ہی تیار ہوئی رہا ہو کہ ایک دو کام تھے وہ کر کے ہم لوگ چلے گے جزیرہ فوڈ پہ یہ بہت پوپولر بہت فیموس سٹریٹ فوڈ ہے راولپنڈی کا سٹریٹ فوڈ تو نہیں اب تو ہر یہ ایک بڑے ریسٹورنٹ میں بدل چکا ہے یہ ریسٹورنٹ نے ابھی بنایا ہے فیملیز کے لیے سپیشلی لیدہ ہال بھی ہے برڈے کے لیے سپیشل ایریا بھی ہے آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ راولپنڈی سے ہیں تو اگر اسلام بات سے ہیں تب بھی جا سکتے ہیں یا کہیں سے بھی پاکستان میں دیکھنے اور آپ کے ادھر آنا ہو تو یہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ان کے ریٹ بھی اتنے مناسب ہیں کہ سیریسلی آپ کو مزا آ جائے گا بکاس نے اپنے لیے آرڈر کیا فریش سیلڈ کیونکہ ان کو تھوڑا سسٹمیک کا پرابلم تھا میں نے آرڈر کیا پلاو اور امی نے آرڈر کیا بریانی اور بس ہم لوگوں نے کھایا جزیرہ فوڈ سے زبردست تھا بہترین کھانا جسٹ سیون ٹو ایٹھ ہنگرڈ میں جب بھی کوئی فوڈ فیموس ہو جاتا ہے پاپولور ہو جاتا تھا وہ سب سے پہلے اپنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں تھا یہاں پہ ریٹ بہت مناسب ہے تو آپ بھی جا کے ٹرائے کر سکتے ہیں پھر ہم گھر آئے آ کے گھر کے تھوڑے کام کاج کیے بارش ہو گئی تھی تیز تو بس اب ہم لوگوں نے جانا تھا ڈینر کے لیے اب ڈریکٹ لی آپ کے ساتھ ڈینر شیئر کروں گی گھر میں کیا کیا کام کیے کیسے کیسے کیے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی ہم لوگوں کو باہر کے بہت زیادہ کام تھے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کھانا پینا سب کچھ باہر سے ہی کیا جہاں جہاں جاتے رہے جہاں جہاں موکہ ملتا رہا وہاں وہاں ہی سے ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا یہ اب کافی لیٹ نائٹ ہو چکے اور ہم آگے ہیں خشاب بارش رک گئی تھی بادل بھی تھے لیکن بارش رک گئی تھی یہاں سے آپ کو رات کو تقریباً تین ساڑھے تین بازے تک کھانا آسانی سے مل جاتا ہے آپ لوگ جو بھی آرڈر کرنا چاہیں کھانا چاہیں آپ کو مل جاتا ہے پلاؤ جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن باقی سب کچھ آپ کو ملتا ہے یہ راولپنڈی کا ایک مشہور علاقہ ہے کون سا علاقہ ہے یہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اگر کوئی مجھے راولپنڈی سے دیکھ رہا ہے تو کھانے میں ہم لوگوں نے آرڈر کیا چپلی کباب اچھا یہ ایک کباب جونس ہے نا یہ ایک پاؤ کا تھا کافی بڑا کباب تھا وقاس نے اور شامین نے تو صحیح طریقے سے کھال گیا مجھے یہ پسند نہیں ہے اس لئے میں نے نہیں کھایا اور یہ جو رائتہ آپ دیکھ رہے ہیں نا چھوٹو سا یہ بیس روپے کا رائتہ لیکن کیا یہ لوگ بھی کریں مہنگائی تنی زیادہ ہے ایک وقت تھا کہ رائتہ ساتھ آپ کو مفت مل جاتا تھا دہی آپ کو ساتھ مفت میں مل جاتا تھا لیکن اب وہ دور نہیں رہا دہی دودھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا کہ ان بچاروں کی بھی مجبوری بن گئی ہے ہر ہر چیز کو چارج کرنا اوورال اس ہوتل کی لک اس طرح کی تھی یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے کی کڑاہی سالن اور چپلی کباب زیادہ مشہور تھے تو افکاس نے بھی چپلی کباب بھی ٹرائی کی ہے اور ان کو پسند بھی آگے پاتی یہاں پہ کوئٹا چمن تھا ہم لوگوں نے آرڈر چائے بھی کر لی چائے تو میں نے ڈڑتے ڈڑتے ہی آرڈر کی تھی کیونکہ کوئٹا چمن والے بہت ہی کڑک چائے بنا دیتے ہیں اور وہ مجھے پسند نہیں ہے لوگوں کو تو بہت پسند ہے کوئٹا چمن بھی بہت پاپولر ہے راول پینڈی اسلامباد میں لیکن وہ کڑک چائے ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ پتی کم ڈالیے گا پھر ہمیں ہماری مرضی کی چائے میلی جاتی ہے تو یہ چاند دیکھیں بادل سائیڈ پر ہوئے تو چاند اتنا پیارا لگ رہا تھا بادل کبھی اس کے آگے آ رہے تھے کبھی ہٹ رہے تھے اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا بس میرے کیمرے کا تو زوم اتنا ہی تھا پروٹیسٹ ہونا ہوتا ہے یا کوئی بھی روڈ شورٹز بند کرنے والا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ روڈ بند ہوتی ہے بہت بیزی بہت فیمس روڈ ہے کون سی ہے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو چھے لگ رہی ہو تو کانلی لائک بھی کر دیجے گا ہم لوگوں نے کھانا ہوگی رہا تقریبا کھا لیے میں نے تو بہت زیادہ کھانا ہی نہیں تھا میں گھر سے بھی کھانا تھوڑا سا کھا کے آئی تھی اس لئے مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی وقاس نے اور شامیر نہیں کھانا تھا انہیں کھا لیا چائے پیتے پیتے بارش پھر سے تقریبا سٹارٹ ہوئی گئی تھی وقاس نے تو فٹا فٹ چائے پی لی لیکن میں چائے چائے نہ تھنڈی کر کے پیتی ہوں تو میرے پینے تک تو بارش فل بٹا فل تیز شروع ہو گئی تھی میں نے اور شامیر نے انجوائی کی چائے گاڑی میں بیٹھ کے ساتھ دیکھا خوبصورت موسم پھر ہم نکل پڑے باقی کا کام کرنے کے لیے نادرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لیٹ نائٹ تک کھلا رہتا ہے ہمیں وہیں جانا تھا اب ہم وہیں جا رہے ہیں اور بارش دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنی مزے کی ہلکی ہلکی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور اسلامباد ہم پہنچ چکے ہیں یہ تھا سفر میرا پنڈی سے اسلامباد کا اور آگے ہم کہاں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریک فاسٹ کے لیے اس درمیان میں گھر آئے گھر سے آکے گھر والوں کو لیا آدھے سوئے وے تھے آدھے اٹھے وے تھے جو سوئے وے تھے ان بچاروں کو بھی ہم لوگوں نے جگال گیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا آج اکیلے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا آج دل کر رہا تھا سارے کٹھے چلیں بھائی کے ایکزام سو رہے ہیں بھائی کو آج چھٹی تھی تو ہم لوگوں نے کہ آج سارے کٹھے جائیں گے بھائی بچارہ دیکھیں بی بی نیند میں ہے بیٹھا ہوئے ہم سارے اردگید پھر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم لوگوں نے اب دن میں سو جانا ہے لیکن وہ بچارہ اب اس کی نیند حراب ہو گئی ہے یہ میں بنا رہی ہوں ویڈیو میں نے تو گھر جاتے ہی پہلے کپڑے جینج ہی ہے میں نے کہا صبح صبح وہاں پہ دیتے ہیں عجیب سی آبے چینی رولجن کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی یہاں جائیں کبھی وہاں جائیں کام تو ہمارا ہتم ہو گیا تھا یہ بریش کی مستیاں دیکھیں یہ بھی سوئیوٹھی ہے لیکن اتنی فریش ہے یہ کسی بندے کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی کہہ رہی تھی میرے ساتھ ہائیڈنٹ ٹھیک کے لیں اور کبھی کچھ کھیلیں اور کبھی کچھ کھیلیں یہاں پر بھی ابھی فل بیٹا فل بادل تھے اور ابھی ناشتے کا سسٹم سٹارٹ نہیں ہوا تھا ان کے پاس باقی سب کچھ تھا ڈینر والا معاملات تھے لیکن پراتھے وغیرہ اس طرح سے نہیں تھے جو ناشتے میں اوملیٹ ویرا ہوتا ہے ناشتہ آویلیبل نہیں تھا کیونکہ ہم زیادہ ہی صبح چلے گئے تھے پہلے ہم گئے راول پنڈی پھر ہم آئی اسلامباد پھر دوبارہ گئے راول پنڈی اور پھر وہاں سے گئے دوبارہ اسلامباد اور کام کچھ کیا پھر واپس آئے پنڈی اور اب آگے ہیں ہم مری اتنی ٹرائولنگ اتنی ٹرائولنگ ہم لوگوں نے کیا ہے اس ٹائم میں بلکل تھک گئی تھی اور کہہ رہی تھی بس کچھ بھی کھانے کو مل جائے فٹا فٹ کھائیں گھر جائیں اور سو جائیں پھر ہم نے کر دیا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ تندور کو تھوڑا سا گرم ہونے میں ٹائم لگے گا آج ہم کھانے والے ہیں تندور کی گرم گرم روٹی اور ساتھ کھائیں گے جو بھی اس ٹائم سالن اویلیبل ہوا وہی ہلکی ہلکی صبح ہو رہی ہے اچھا یہاں پہ موسم اتنا مزے کا تھا یہ دیکھیں بادل سائیڈ سے یہ جا رہے تھے اور کبھی آ رہے تھے اور نہ بہت ہی مزے کی تھندک تھی بہت ہی مزے کا شاندار سا موسم تھا مارا فوڈ بھی آ چکے چلیں آئیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہم لوگوں نے آرڈر کیا یہ دیکھیں دہی کتنا فریش ہے نا یہ تھا ساتھ کیمہ تھا ساتھ تھا دال آنجی یہ ہے دال ماش اور ساتھ ہیں چنیں ساتھ ہیں تندور کی گرم گرم روٹیاں یہاں پہ سارے ٹوٹ پڑے ہیں میں نے کہا ابھی مجھے ویڈیو بنا لینے دیں تھامنیل کے لیے ایک پکچر بنا لینے دیں لیکن کسی کو صبر آئی نہیں رہا تھا سب کو اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی ساتھ بچوں نے کھیل کھیل کے بھڑوں کو بھی ساتھ بھوک لگا دی تھی تو بس سب ٹوٹ پڑے کھانے پہ یہ میری پلیٹ ہے میں نے تھوڑا تھوڑا سب کچھ لے لیا اور بس اب میں بھی کھاؤں گی کھانا اور پھر کوشش کریں گے مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر چل دل دکھا گھر جائیں اور جا کے سو جائیں ماشاءاللہ ہم لوگ محسوس نہیں کر رہے تھے لیکن ہم اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی ہم یہ تھوڑے سے بندوں نے کم سے کم نہ بیز روٹیاں کھائی ہوں گی سیریسلی الحمدللہ اتنی زیادہ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی خیر کھانا کھاتے کھاتے ہماری نظر پڑ گی اس بچھو پہ دیکھیں یہ کالا بچھو نہیں ہوتا وہ تھا اور یہاں پہ ڈیڈ پڑا ہوا تھا یہ بہت ہی عجیب سا گندہ سا لگ رہا تھا اور اب ہم نے چائے آرڈر کی ہوئی تھی تو اس نے کہا بھی دودھ آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں تو شامیر اور اوکاس یہاں پہ کھیل رہے ہیں اب بلیش اپنا کھیل رہی تھی میں امی اور بھابی بیٹھ کے بات دیکھا جاتے ہیں اور بھائی تو بچارہ ویسے ہی نیند میں تھا چائے بھی آگئی ہے اس کی شدید قسم کی طلب ہو رہی تھی جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھالونا اور آپ بہت زیادہ تھکے ہو تو بس یہ چائے تو اس طرح ضروری ہو جاتی ہے سمجھیں جس طرح ایک پین کی لڑکی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اسی طرح چائے کی ضرورت ہوتی ہے اور رات بھی دن میں بدل چکی ہے تقریباً سورج نکل آیا لیکن کبھی آرہا تھا کبھی جا رہا تھا اور یہ اوکاس کی ظلفیں دیکھیں کتنی لمبی لمبی ہو گئی ہیں جتنے تنے موٹے بال ہیں اچھا لیڈیس کو کتنے ٹوٹ کے کرنے پڑتے ہیں ان کے بال اچھے ہوں آدمیوں کے بال قدرتی اتنے اچھے ہوتے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ یہاں پہ یہ ہیوی بائکس کی ریس چل رہی تھی ہمارے دیکھتے دیکھتے تین چار پانچ بائکس ایسے ایک دم سے یہاں سے گزرے اور یہ ریس لگا رہے تھے ان کے لیے دل سے دعا میری نکلی فٹا فائٹ کہ کسی کے بھائی کسی کے باپ ہوں گے اللہ پاک ان کی حفاظت کرے یہ کام بھی ویسے اچھا نہیں ہے ریس والا خیر اللہ پاک حدایت دے یہاں پہ اب ہم جا رہے ہیں گھر واپس بائی بچارہ پھر سو گیا راستے میں وہ سوے سوے گیا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تینکس فور وچنگ اکراف کاس ویلوگ